اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین مطلب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کے میزبان محمد رئیس احمد حضرت خواجہ عثمان حرونی رحمت اللہ تعالیٰ کے عرص کے موقع پر آپ کا خیر مقدم ہے آپ کو اور پوری دنیا میں رہنے والے ناظرین کو میں عرص حضرت خواجہ عثمان حرونی رحمت اللہ تعالیٰ کے موقع پر مبارک بات پیش کرتا ہوں پانچ شوال المکرم کو آپ کا عرص ہوتا ہے اور آپ ایک ایسی ہستی ہیں کہ دنیا تصوف کی دنیا روحانیت کی کہ جن کا نام جن کا ذکر جب کیا جاتا ہے تو بہت سے بزرگوں کا تصور ہمارے سامنے آ جاتا ہے کہ کیسے کیسے آپ کے تلامیز ہیں کیسے کیسے آپ نے روحانی فیض و برکات تقسیم فرمائے ہیں ہمارے لئے تو جب بھی ہم بات کرتے ہیں دعا کرتے ہیں تو ہم یہی کہتے ہیں کہ پروردگار علم حضور خواجہ مہین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مرشد کریم کے صدقے ہماری دعاوں کو قبول فرما بحق خواجہ عثمان حاروں بحق خواجہ عثمان حاروں مدد کن یا مہین الدین چشتی تو آج ہم الحمدللہ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں کل بھی آپ نے طریقت و عقیدت کے نام سے آپ نے یہ پروگرام دیکھا اور آج ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور بہت ہی عمدہ شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں کہ جو حضرت خواجہ عثمان حارونی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں اپنا خراج عقیدت اور محبت پیش کریں گے اور آپ کا لقب شیخ الاسلام ہے اور آپ کی کنیت جو ہے ابو نور ہے اس اعتبار سے اور آپ نے کل قبلہ مفتی محمد عامر صاحب کی زبانی سنا کے بہت عمدہ انداز میں آپ کی شخصیت کے حوالے سے آپ کی کشف و کرامات کے حوالے سے آپ نے ذکر فرمایا آج بھی کہ کسی ایک پروگرام میں اس کا احاطہ کرنا آسان نہیں ہے تو آج ایک بار پھر یہ نشست سجائی گئی ہے جس میں آپ کی سیرت کے حوالے سے بات ہوگی آپ کے کشف و کرامات کے حوالے سے بھی اور آپ کی شان و عظمت کے حوالے سے بھی بات ہوگی اور انشاءاللہ آج ان کے جو ہے ہم کلام بھی سنیں گے ان کے مناقب کے حوالے سے تو ہم یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کون کون ہیں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہمارے ساتھ موجود ہیں عالم اسلام کی ممتاز اور معروف شخصیت جنہیں آپ اے آر وائی کیو ٹو پر دیکھتے ہیں ڈیجیٹل پر دیکھتے ہیں بہت امدہ کلام فرماتے ہیں حضرت اللہ مفتی محمد سحیل رضام جدی صاحب اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جناب اور آپ کے ساتھ تشیف فرما ممتاز و معروف علم دین اللہ اکرام حسین القادری صاحب تشیف فرمائے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور جناب عالم اسلام کے ممتاز معروف مقبول اور حردی لزیز قوال حضرات طاہر علی مہر علی نظامی اور برادران کو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جواب ایسے ہی آنا چاہیے ماشاءاللہ تو آپ جانتے ہیں کہ سلسلہ چشت میں جب سما کا ایک معاملہ ہو تو اس میں سب سے پہلے قول پیش کیا جاتا ہے اور قول کے بعد نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جاتی ہے تو میں گزارش کروں گا ہمارے مہمان جو قوال حضرات ہیں جو بڑے محبوب قوال ہیں ان سے کہ قول پیش کریں اور قول کے بعد پھر سرکار علیہ السلام کی برگاہ میں اپنی حقیدت و محبت نظر کرنے کی سادت حاضر کریں اس سے پہلے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں یہ اے آر وائی کیوٹیو کا بڑا خاصا رہا ہے جو کہ عرص یادہر بزرگان دین کے باشا اللہ بر زور و شور سے اور عرص مناتے ہیں یہاں پر ماشاءاللہ ہمارا آجی صاحب آجی رو یہ سارا فیض ہے یہ سارا فیض ہے سرکار کا بہت بہت بھرپور خدمات ہمارے سینئر پروڈیویسر بلال بھائی بلال میمن صاحب کی بہت کوشش ہوتی ہے اور پورا بھرپور طریقے سے منایا جاتا ہے ماشاءاللہ اے آر وائی کیوٹیوی سے اور اس وقت بھی وہی ایسا محسوس ہونا وہیں بیٹھے ہیں دربار میں کیا آپ نے ذکر چھڑ دیا اور حاجی عبدالروف صاحب کا میں تو ان کے والد محترم حاجی عقب گاندی رحمت اللہ علیہ کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر اپنی کروڑوں رحمتیں نزول فرمائے کہ ان کی تربیتی آفتہ حاجی عبدالروف ہوں حاجی اقبال صاحب ہوں حاجی جان محمد صاحب ہوں ان سب نے حضور خواجہ صاحب سے محبت کا واقعی وہ اظہار کیا ہے کہ جو ہمارے لئے مثال ہے کہ اگر خواجہ صاحب سے محبت کرنی ہے تو اس انداز میں کی جائے اور بلال بھائی کا بہت شکریہ کہ جو ہمیشہ محفل سما کا بہت اچھا اعتمام کرتے ہیں بھائی عامر فیاضی کا بہت شکریہ اچھا میں چاہوں گا قول سے آغاز فرمائے تو بہت اچھا ہوگا بسم اللہ محبت کرنی ہے محبت کرنی ہے موسیقی 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 خدا کے گھر کا مالک وہ بشریوں بھی ہے اور یوں بھی ہے اے ملک اللہ مولا باظلی علی مولا اے در اے در اے دل اے گردان موسیقی 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 مشتاقی آفتاب جمال محمد موسیقی مشتاقی آفتاب جمال محمد مابند اے 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 محمد مگر سما دے سرے کوئے دوستی بھی آئے 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 مگر سما دے سما دے سرے کوئے دوستی بھی ہماری گھرے ہماری گھرے ہماری گھرے سور دوست ہماری گھرے ہماری گھرے ہماری گھرے ہماری گھرے بایا بایا جمع بایا بایا جمع راموز ہششان بایا بایا جمع راموز ہششان 了 بایا بایا جمع راموز ہششان بیاں باباں سے مولینی رمو سے عشق شنو کہ اصل ہکاہ ہتے ہو بوئے دوستی بھی آیا ہے کہ اصل ہکاہ ہتے ہو بوئے دوستی بھی آیا ہے اصل ہکاہ ہتے ہو بوئے دوستی بھی آیا ہے مگر سباہ تسے بوئے دوستی بھی آیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ قول بھی پیش کیا گیا نہ تے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پیش کی گئی دل بکوئے تو یا رسول اللہ دل بکوئے تو یا رسول اللہ رو بسوئے تو یا رسول اللہ برلبے زلجلالِ وآلکرام برلبے زلجلالِ وآلکرام گفتگوئے تو یا رسول اللہ برلبے زلجلالِ وآلکرام گفتگوئے تو یا رسول اللہ اہلِ دین سوئے کعبہ سجدہ کنت کعبہ سوئے تو یا رسول اللہ کعبہ سوئے تو یا رسول اللہ نہ تے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ایک مختصر سا وقفہ ہے اور اس کے بعد عرصِ حضرتِ خواجہ عثمانِ حرونی رحمت اللہ کے حوالے سے ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ رہیے گا جی نظرین آپ کا خیر مقدم ہے عرصِ حضرتِ خواجہ عثمانِ حرونی رحمت اللہ کے موقع پر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور وہ شخصیت کے جنہوں نے ایسے ایسے تلامیز چھوڑے ہیں ہمارے لیے کہ جو آسمانِ طریقت کے آفتاب و مہتاب کہلاتے ہیں اور آج ہم اس عظیم مرتبت ہستی کا ذکر کر رہے ہیں اور ان کے ذکر سے فیضیاب ہو رہے ہیں قول اور ناتِ رسولِ مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی گئی میں قبلہ مفتی محمد سحیل رضا مجدی صاحب کی خدمت میں التماس گزار ہوں کہ آپ حضرت خواجہ عثمانِ حرونی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے کچھ اشارت فرمائیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ وآلہ وآصحابہ و بارک وسلم سب سے پہلے قبلہ رئیس بھائی آپ کو بھی اور یہاں جتنے ہمارے قبول بھائی تشریف فرما ہے اور بڑے پیارے انداز میں انہوں نے ناشریف بھی سنایا قول بھی سنایا اللہ تبارک و تعالی ان کی آواز کو خوبصورتی عطا فرمائے اس وقت دنیا بھر میں جو چشتی سلسلہ ہے الحمدللہ یہ سارے سلسلے یہ ساری نہریں جا کر ایک دریاں میں بہتی ہیں وہ دریاں مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تو آج چونکہ خواجہ عثمان حرونی رحمت اللہ علیہ کا عرض شریف گزرا ہے پانچ اوال چھ سو پندرہ سن ہجری میں آپ کا وصال مبارک ہوا میں یہاں پر چند باتیں آپ کے حوالے سے اس کروں گا خواجہ عثمان حرونی رحمت اللہ علیہ دیکھیں اوپر سے لے کر نیچے تک یہ سلسلہ چشت کی چین دیکھیں کہ کتنے بڑے بڑے اولیاء کاملین اسی چین میں موجود ہیں خواجہ عثمان حرونی رحمت اللہ علیہ نیچے دیکھیں خواجہ غریب نواز پھر قدب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ پھر ان سے نیچے دیکھیں بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ ایک پوری مضبوط چین آپ کو نظر آتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری محبتوں کی چین ہے یہ ساری چاہتوں کی چین ہے وہ کسی نے کہا نہ کہ بوسیدہ پرانے کسی سامان میں رکھ دے یا کسی ٹوٹے ہوئے گلدان میں رکھ دے یہ چاہت کے چراہ ہیں انہیں جلنا ہے جلیں گے انہیں اٹھا کر بلے کسی توفان میں رکھ دے یہ ہر قسم کی توفان کا مقابلہ کرنا جانتے ہیں خواجہ عثمان حرونی رحمت اللہ صرف ایک اللہ والے نہیں تھے بلکہ اللہ والے ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہترین عالم دین بھی تھے آپ اگر دیکھیں انیس الارواح میں خواجہ صاحب رحمت اللہ خواجہ غریب نواز نے آپ کی جتنی مجالز کا ذکر کیا آپ کے جتنے اقوال کا ذکر کیا اس پہ کیا نظر آئے گا آپ کو آپ کو قرآن کی آیات نظر آئیں گے قرآن کی تشریح نظر آئے گی احادیث کریمہ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے فرامین نظر آئیں گے سہا ستہ کے جلوے نظر آئیں گے پھر آپ کو عمدت السلوک جنیت بغدادی رحمت اللہ وہ نظر آئیں گے اسی طریقے سے آپ کو علامہ نصفی رحمت اللہ ان کے حوالے سے اقوال نظر آئیں گے تو آپ بہترین عالم دین تھے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ علیہ رحمہ میں کوٹ کوٹ کر بھری بھی تھی یعنی جب بھی خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ اکیلے میں ہوتے تو آپ اپنے تلامزہ کو جمع فرماتے اور انہیں حضور نبی کریم علیہ السلام کی احادیث کریمہ سنانا شروع فرماتے ہیں یہ آپ کا عشق اور محبت مصطفیٰ پھر خاص طور پر آپ کا جو ایک مقام ہے نا اولیاء کامرین میں خاص طور پر خواجہ الشریف زندنی رحمت اللہ تعالی کے ہاتھ پر جب آپ نے بیعت فرمائی اور ایک طویل عرصہ آپ ان کی خدمت میں رہے مجھے یہ بتائیں کہ خواجہ عثمان حروانی نے کتنے سال خدمت کی ہوگی آپ نے تیس سال اپنے مرشد کامل کی بارگاہ میں گزارے تیس سال گزارے اور اس کے بعد قلاہ چہار ترقی جسے ہم کہتے ہیں سلسلہ چشک میں خاص قسم کیجئے جب یہ رکھا جاتا ہے تو آپ اس میں کیا ہوتا ہے کہ چار چیزوں کو چھوڑنا کم خفتن یعنی کم کھانا کم گفتن کم بات کرنا کم خفتن کم سونا اور کم ملاقات کرنا لیکن آپ رحمت اللہ تعالی ان تمام مدارش کو تیفرما چکے تھے اور خواجہ شریف زندنی رحمت اللہ تعالی نے جو آپ کو تعلیم فرمائی وہ اس سے اوپر کی باتیں تھی اور خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی اور اولیاء کاملین کو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ایک خاص پیریڈ میں ریاستیں بھی کی مجاہدات بھی کی ستر سال سے زائد آپ کی عمر تھی اور آخری عمر تک آپ ریاستیں بھی فرماتے رہے مجاہدات بھی فرماتے رہے اور آخری عمر میں مکہ مکرمہ تشریف لائے اور فرماتے ہیں کہ خاص عرصے تک میں خانہ کعبہ کے مجاورین میں شامل کیا بات ہے کیا بات ہے اور وہیں آپ کا وصال ہوا اور جنت المعاللہ کی قریب آپ پچھو ہوئے رحمت اللہ یہ کن کن نفر کی باتیں ہیں کہ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو نہ پوچھ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو ید بیضہ لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں ید بیضہ لیے بیٹھے ہیں ایسی عظیم اب مرتبت حسنی کا ذکر ہے کلام بسم اللہ کلام پیش کر رہا ہوں بسم اللہ بسم اللہ خواجہ خطب الدین بختی ارکا کے رہے ہاں ہاں کیا بہت اس پہ تذبین ہمارے والد جعفر حسین ماشاءاللہ ماشاءاللہ آتا ہو آتا ہو ماشاءاللہ حاجی صاحب کوئی بہت پسا نہیں مجھے پتا ہے دیکھ رہے ہو ماشاءاللہ بسم اللہ موسیقی 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 خاجہ پوت چشم لے دے ماں بندائے ماں بندائے خاجہ تُو ہی کارے ماں بے ساں ماں بندائے خاجہ تُو ہی کارے ماں بے ساں ماں بندائے خاجہ تُو ہی ماں بندائے خاجہ تُو ہل خاجہralہ موسیقی 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 سبحان اللہ کہ جس کا ہم بیان نہیں کر سکتے الفاظ میں فرماتے ہیں کہ میں اپنے محبوب کے حسن و جمال میں محبوب نہ جانے کہاں جا رہا ہوں تو یہ کیفیت ہے اہلاللہ کی کہ فناف الشیخ کی کیفیت میں جب ہوتے ہیں تو ایسی کیفیات ہوتی ہیں ایک مختصر سا وقفہ ہے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں مجھے امید ہے رنگ و نور کی اس محفل میں آپ کا اور ہمارے ساتھ رہے گا جناب آپ کا خیر مقدم ہے حضرت خواجہ عثمان حرونی رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرص کے موقع پر ای آر وائی کیو ٹی وی نے یہ محفل سجائی ہے اور اس لیے نہیں سجائی کہ ایک رسمی طور پر بلکہ اس لیے سجائی ہے کہ پانچ والمکرم آپ کا عرص پاک ہے اور یہ دو روزہ عرص جو ای آر وائی کیو ٹی وی منا رہا ہے یہ پورے دنیا میں رہنے والے جو سلسلہ طریقت سے وابستہ ہیں اور سلسلہ چشت سے عقیدت محبت مودہ ترکھنے والے ان تمام ناظرین کے لیے پیش کیا جا رہا ہے کہ دنیا کے آپ کسی بھی کونے میں ہیں آپ خواجہ غریب نواز کے پیر صاحب کے عرص میں شامل ہو جائیں ان کے مرشد کریم کے ذکر میں شامل ہو جائیں اور اس ذکر کی برکتیں آپ کو حاصل ہو جائیں تو اس اعتبار سے ہم کلام پر جانے سے پہلے اللامہ اکرام حسین القادری صاحب تشریف فرمائیں کیا فرمائیے گا اللامہ صاحب جو کلام پیش کیے گئے حضرت خواجہ خدددین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ لے کا میں ارز کر رہا تھا کہ فناف الشیخ کی منزل پر نظر آنے والی ہستیاں ہیں تو ان اولیاء اللہ کی اس صفت کی بارے میں کیا کہیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو حضرت خواجہ عثمان حرونی رحمت اللہ تعالیٰ لے کے عرص مبارک کے اس موقع پر میں جملہ یہاں موجود حاضرین اور جو ہمارے ناظرین ہمارے ساتھ اس عرص کی تقریب میں شریک ہیں تمام کو مبارک بات پیش کرتا ہوں دیکھئے حضرت خواجہ عثمان حرونی رحمت اللہ تعالیٰ لے اس ہستی کا نام ہے کہ جہاں انہیں شریعت اور طریقت کے اس سنگم کا نام دیا گیا کہ جہاں سے معرفت کی خیرات بڑھتی ہے کیا بات ہے اور پھر جب اس معرفت کی خیرات بڑھتے ہوئے خواجہ خواجگاں خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتی ہے تو یہ سلسلہ چلتے ہوئے آج تک اسی طرح سے قائم اور دائم ہے اور کہیں بھی آپ کسی بھی چشتی درگاہ پر چلے جائیں وہاں پر آپ کو یہ کلمات ضرور نظر آئیں گے اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید اب آپ ذرا اس بات کی جانب توجہ کریں کہ اگر کسی کو شناسائی نہ ہو اور کوئی پوچھے کہ جناب خواجہ عثمان حرونی کون ہے تو ہم یہ کہتے ہیں یہ خواجہ صاحب کے شیخ ہیں خواجہ غریب نواز کے مرشد ہیں اور آپ یہ بتائی کہ مرید کی کیفیات یہ ہیں کہ ایک نگاہ ڈال دیں تو اس نگاہ میں ظاہر بھی پاک کر دیں باطن بھی پاک کر دیں جس ہستی سے انہوں نے اقتصاب فیض کیا ہے خواجہ عثمان حرونی کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا اور پھر جیسا کہ آپ نے فنافی شیخ کے حوالے سے بات کی ہے جب بھی سلوک کی منازل کی ہم بات کرتے ہیں اس کے لئے مدارج کو ترتیب دیتے ہیں تو یہ درحقیقت جو فنافی شیخ کا جو مقام اور مرتبہ ہے یہ گریجولی انسان کو اس فنائیت کی جانب لے کر جا رہا ہوتا ہے کہ جو انسان کی زندگی کا مقصود ہے وہ معرفتِ خداوندی کی جانب اپنے سفر کا آغاز کر رہا ہوتا ہے اور اسی میں ہی یعنی یہ جو پہلی فنائیت کا جو درس ہے جو فنافی شیخ کی صورت میں اسے نصیب آتا ہے پھر اسے اس بارگاہ سے صرف اسی بارگاہ تک رہنے کا پیغام نہیں ملتا بلکہ تسلسل آگے جڑتا ہے بارگاہ مصطفیٰ سے اور پھر وہ تعلق پھر آگے جا کر جو ہے رب ذلجلال کی بارگاہ کی معرفت اور رب ذلجلال کی بارگاہ کی حقیقت تک پہنچتا ہے اب آپ اس جانب بھی نظر کریں کہ یہ فنافی شیخ کا جو مدرج ذکر کیا گیا یہ جو مرحلہ ذکر کیا گیا اس قدر اہمیت کا حامل ہے ہمارے صوفیاء کے ہاں کہ حضرت مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اگر کسی انسان کو مرشد کامل کی دامن کی وابستگی نہیں ملی تو وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے دنیا میں ایک تنگا ایک جگہ سے اڑتا ہے دوسری جگہ پہنچتا ہے سونے کو کندن یہی شیخ بناتا ہے اس خام کو پختہ یہی شیخ بناتا ہے اس گمنام کو ناموری یہی شیخ حطا کرتا ہے اور یہی تسلسلات اس کلام میں بھی ہمیں خوبصورتی کے ساتھ سبحان اللہ سبحان اللہ جناب کیا خوبصورت کلمات علماء حضرات جب کلام فرماتے ہیں اللہ والوں کی عظمتیں شانیں بیان کرتے ہیں تو ہمارا دل اور خوش ہوتا ہے اور فرد حاصل ہوتی ہے کہ الحمدللہ ہم بھی انہیں اللہ والوں کی درکی خاک ہیں انہیں کے درکے سگ ہیں ایک طریقے سے میں کلام کے لئے گزارش کروں گا طاہر علی مائر علی قوال صاحب ماشاءاللہ بہت امدہ کلام آپ نے پیش کیا بسم اللہ کلام پیش کر رہا ہوں بسم اللہ منقبط خواجہ عثمان حارون رمض بیاللہ بسم اللہ اور یہ جو کلام لکھا میں پیش کر رہا ہوں حضرت خواجہ عمبر علی شاہبار سیر حمدلہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بسم اللہ بسم اللہ موسیقا 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 تمہارا دست یزدانی تمہارا دست رحمانی موسیقا تمہارا دست یزدانی تمہارا دست رحمانی رہے خادم کے سر پہ خواجہ عثمان حارونی بہر سورت نیا ہے بہر سورت نیا ہے خواجہ عثمان حارونی خواجہ عثمان حارونی موسیقا 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 ہاں پہر سورت آیا ہے فاجے عثمانِ حارونی ہاں پہر سورت آیا ہے فاجے عثمانِ حارونی پہر سیرت رہا ہے پہر سیرت رہا ہے فاجے عثمانِ حارونی پہر سیرت رہا ہے آجے عثمانِ حارونی امامِ دین سلطانِ طریقت رہبرِ عاظم امامِ دین سلطانِ طریقت رہبرِ عاظم امامِ دین سلطانِ طریقہ رہبرِ آزم ہم امامِ دین سلطانِ طریقہ رہبرِ آزم امیرِ چشتیاں ہے خاج عثمانِ حارونی امیرِ چشتیاں ہے خاج عثمانِ حارونی خاج عثمانِ حارونی خاج عثمانِ حارونی میری تفہیم سے بالا تمہاری شان ہے واللہ میری تفہیم سے بالا تمہاری شان ہے واللہ میری تفہیم سے بالا تمہاری شان ہے واللہ شہر کل عارفہ خاج عثمان حانونی حفہ خاج عثمان حانونی آجا عثمان حانونی میری تفہیم سے بالا تمہاری شان ہے واللہ میری تفہیم سے بالا تمہاری شان ہے واللہ آمین نفعیم سے آنا تمہاری سان ہے ملہا شہد کل قربان ہے آجائے عثمان حارو نے آجائے عثمان حارو آجائے عثمان حارو نے آجائے عثمان حارو نے آجائے عثمان حارو آجائے عثمان حارو جب میں قبر سے اٹھوں آجائے عثمان حارو 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 خدا کا شکر امبر وارسی چشتی نظامی ہو 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 مہر بنوا ہے حاصل نسبت عثمان حالونی مہر بنوا ہے حاصل نسبت عثمان حالونی مہر بنوا ہے حاصل نسبت عثمان حالونی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نجم الدین سیف الدین قوال عالمی شورتی آفتہ قوال بہاوددین قوال رحمت اللہ علیہ جو بہت بڑا نام ہے پاکستان کا ان کے صاحبزادگان ہیں آج انشاءاللہ میں فلسما پیش کریں گے ہمارے اگلے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ ہوں گے آپ ہمارے ساتھ رہیے گا مہر بنوا ہے